اعوذ باللہ من شیطوانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تصور ملک حاضر ہے آپ کے سامنے اویرنس بھی ہے کچھ سروسز کے حوالے سے بھی بات کریں گے تو جناب سال کا اختتام ہے اور بہت سارے اگلے سال کے لیے ہم اچھی خبریں بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قوانین میں بھی سوچتے ہیں کہ جو ہے قوانین میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آسانیاں ہوں گی اور باقی ڈالر یورو اور پاؤنس کے ریٹ پہ بھی کمی واقع ہوگی آج جو اویرنس آپ کو دینے لگی ہوئی اسے ٹاپک کو میں پہلے بھی کنٹینیو کر چکی تھی لیکن آج دوبارہ کنٹینیو کر رہی ہوں اس لیے کہ شاید ہمارے جو پیارے دیکھنے والے ہیں ان کو اس چیز کی سمجھنی ہوئی تھی لیکن this is the good time چونکہ ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے مارچ میں تو ابھی سے اگر آپ اپنے آپ کو آئلز کر کے اس قابل بنا لے اپنے سیڈ بلوک کر لے تو آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اور آئلز بھی کوئی زیادہ بینڈ نہیں لینے ہیں 6.5 on the whole ایک چیز یاد رکھیں کہ جہاں بھی جب بھی میں کبھی آپ سے آئلز کا ذکر کرتی ہوں تو اس میں آپ نے آئلز کے بینڈ جو ہے وہ چاروں موڈیولز میں ایک جیسے رکھنے ہیں ٹھیک ہو گیا تو بات کرنے لگی ہوں میں یورپین سائپریس کی نورٹ سائپریس کا ذکر آپ نے سنا ہوگا ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی دوبارہ بنا رہی ہوں تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ ویڈنس آئے یہ میری اپنی سرویسز ہے سرویسز کے حوالے سے ویڈیو بنا رہی ہوں اس کا جو سب سے بڑا فائدہ آپ لوگوں کو ہونے والا ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دو سے تیر مہینے کے اندر جو ہے وہ یورپ پہنچ جائیں اور جو ہے وہاں پڑھائی بھی کریں کام بھی کریں اور دین اس کے بعد وہاں کے ٹی آر سی پہ وہ بلہاری اور ریمینیا میں اپنی فری ایمٹری بھی لے سکیں تو اس ساؤنڈ گوڈ کہ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے تو میرے ساتھ ریجسٹرٹ کرائیں کہ ہاں جی آپ انٹرسٹڈ ہیں پھر آپ جا کے جو ہے وہ اکیڈمیک اور جینرر آئیلز کریں اکیڈمیک کریں کیونکہ ایڈوکیشن کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد آپ اس میں سکس پائنٹ فائیو منٹ آئیلز سے سکور کریں اس میں اٹلیس دو مہینے تو لگی جا نہیں یا پی ٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سکورنگ وغیرہ سب میں آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ کے دوں گی پہلے بھی دے چونکہ دوبارہ دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو اویرنس ہو کہ میں آپ سے کیا مخاطب کر رہی ہوں کیا کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں اپنے دیکھنے والے ویورز کی دل کی کیفیت کو بلکل اسی طرح سمجھتی ہوں جس طرح ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کی ہر نقل و حرکت پر عمل رکھتی ہے تو میں بھی آپ کی بہن بیٹی اور ماں جیسی ہوں تو میں سمجھ سکتی ہوں آپ کا جو مقصد ہے مین جانے کا وہ یہی ہے کہ آپ وہاں جائیں اور جانے کے بعد جو ہیں وہ آگے آپ شینجن سٹیٹ پر داخل ہو جائیں تو ساؤٹ سپریس نیکوسیا اس کا کیپٹل ہے اور جو ہے جناب وہاں کے اگر آپ نے تی آرسی لے لیے تو اس کے بحاف پہ آپ کو فری انٹری ملتی ہے بلغاری اور رومینیا میں تو بلغاری اور رومینیا کا یہ ہے کہ گزشتہ آئندہ آٹھ ماہ میں یہ سننے میں آ رہا ہے دیکھیں جی ہم ایمیگریشن سے جڑے ہوئے ہوتے ہم کوئی گوگل سے پڑھ کے آپ کو نہیں بتا رہے ہوتے کہ رات بھر گوگل کو سرچ کیا صبح آپ کو بتات گیا یا صبح پڑھا رات کو ویڈیو بنا کر ڈال دی نہیں ہمارا چکے ایمبیسیس ٹو ایمبیسیس یونیورسٹیس ٹو یونیورسٹیس کانسلیٹ ٹو کانسلیٹ رابطہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس سیچویشن میں ہمارے پاس خبریں آتی رہتی ہیں تو ابھی بھی ان ریٹن باتیں جاری ہیں لیکن شینجن میں یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ اگر ایک ملک اس پہ ویٹو مار دیتا ہے اس بات پہ تو وہ وہ پروسس وقتی طور پہ اسٹے آن پہ چلا جاتا ہے اس ڈیوریشن پہ اس پہ پھر اپنے آپ کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اگر ویٹو مارا ہے تو کیونکہ ریمینیا پہ اور بلغاریا پہ یہ چارج ہے کہ یہ بڑی تعداد میں غیر ملکیوں کو فورینرز کو نوٹ انلی فور پاکستانی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بلغاریا اور ریمینیا جو ہے بڑی مقدار میں فورین لوگوں کو یعنی غیر ملکیوں کو بورڈر پار قرار کے illegal expect میں شامل ہوتے اس لیے ان کو شینجن اسٹیٹ پہ نہ شامل کیا جائے ٹھیک ہے تو لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آٹھ ماہ کے اندر اندر تک جو ہے یہ مسائل سارے حل ہو جائیں گے اور ہمارے پاکستانی بھائیوں کے خواب بھی پورے ہو جائیں گے اب انہم مین ٹائنگ جو ہے ہم پھر دوبارہ آتے ہیں ہم نے یورپین سائپریس کی طرف کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ اٹلی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو اٹلی کے اٹلی سال میں ایک بار سکولرشپ دیتا ہے جو کہ سیپٹیمبر اکٹوبر کا انٹیک ہوتا ہے اس کے لیے اس کے کچھ قوانین ہیں کچھ سی جی پیز ہیں آپ کو ان کو فال کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو جو ہے وہ دیتا ہے ایڈمیشن دیتا ہے اور نہ صرف ایڈمیشن دیتا ہے بلکہ آپ کو کام کرنے کے رہائش کے بھی پیسے دیتا ہے لیکن اس کے لیے پھر اسٹوڈنٹ بھی بہت قابل ہونا چاہیے یہ تو ان بچوں کے لیے جتاں دس سال کا گیپ بھی ہے اور اس کے بعد جو پڑھنے کے نام پہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں اور ساتھ میں کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں یورپ میں انٹر ہو کے اپنا مستقبل بھی بنانا چاہتے ہیں اور لیگل بھی رہنا چاہتے ہیں تو ساؤتھ یورپین سائی پریس کے اور بلکل بھی نہ آپ نیگلٹ کیجئے اس کے اوپر کام کیجئے خود کو ریجسٹر کرائیے اپنا آئیلز کیجئے اس کے بعد کراچی آپ کو آنا پڑے گا کانسلیٹ سے یا اس کا ویزا سٹیکر ویزا سٹیمپ ہوگا یا نورٹ سائی پریس نہیں ہے جو اسلام آباد سے پیپر ویزے پہ آپ کو جانا ہوگا اس کے بعد اس اوپورجنیٹی کو اویل کیجئے اپنے لیے آسانیا پیدا کیجئے اپنا مستقبل سیکیور کیجئے اس سے پہلے کہ کہیں کوئی قوانین میں کسی ملکی بھی قوانین میں تبدیلی نہ آجائے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اکثر و پیشتر جب سالے نوہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہر ملک میں بہت سارے رولز ان ریگولیشن ملتے ہیں تو اگر آپ خود کو بچانا چاہتے ہیں تو سٹیڈی کے لیے بھی this is the good time آپ upcoming کے لیے چائنا ہو چائنا بھی آپ کو بہت ساری opportunities دیتا ہے چائنا کے لیے آپ اپنا ویزا apply کر سکتے ہیں سٹیڈی کا چائنا بھی دنیا کا safest ملک ہے اور آپ کو بہت ساری ایسے facilities دیتا ہے جو کہ اور ملک نہیں دیتا اور چائنا پاکستان کی باہمی تعلقات بھی بہتر ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتری کا سامان بنے گا دن آپ جو ہے وہ European Cypress apply کرے دن اس کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ eligible ہیں کسی اچھی بڑی country کے لیے تو اس کے لیے آپ اپنا ایک updated cv بھی بھیجے ایک performer مجھ سے لیجے اور اس performer کو fill کر کے دیجے پھر ہم یونیورسٹی پہ assessment کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ eligible ہیں یا نہیں اچھا یہ یوکے کے جو سٹوڈنٹ ہے وہ بلکل وہاں پہ کام کر رہے تھے جو ان کے جرولز چینج ہوئے یقیناً دو ہزار چوبیس کے مارچ سے ان کے اوپر لاغو ہوں گے ٹھیک ہو گیا اور بلکل انہوں نے spouse کو بلانا بند کیا وہ ہے اب یہ تو دیکھیں جی ہم ہم اپنے ملک کے قوانین میں کچھ نہیں کر سکتے تو ہم غیروں کے ملک کے قوانین میں کیا کر سکتے ہاں یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ legal کریں گے اور آپ کو جو وعدہ کریں گے وہ پورا کریں گے وزٹ ویزا یوکے کا لازمی اپلائی کریں اگر آپ کی کوئی اچھی جوب ہے یا کوئی اچھا کاروبار ہے اور آپ کا turn up ہے اچھا تو ضرور this is the good time آپ multiple six month multiple UK ویزا لگا سکتے ہیں اور آنا جانا بھی کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے اپنی ذاتی کوشش کی اپنی ٹیم کی ساتھ ملکے کہ یوکے وزٹ ہو چاہے یوکے ورک ہو اس میں payment ہم last پہ لیں لیکن ظاہر سے بات ہے ہمیں پھر آگے اپنے legal team کی بیعت کو بھی رکھنا پڑتی ہے تو انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی تمام پیسے joint account میں رکھے جائے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کا client جو ہوتا ہے وہ agent سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور وہ کسی وقت بھی غائب ہو سکتا ہے اور مو موڑ سکتا ہے تو cost نکالنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہو جائیں گے تو اس لیے جو لوگ done پہ کام کرنا چاہتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ویزے کے بعد وہ payment کرے تو ضرور رابطہ کریں کیونکہ اس کے لیے میں نے بڑی بینت کی ہے یعنی کہ بس وہ کہتے ہیں نا پیروں میں بیٹھ کے ہاں جوڑنا رہ گیا تھا پھر ہم نے بہرحال راضی کیا کہ دیکھیں ہم پاکستانیوں کا دو کام کریں گے لیکن ہم payment کریں گے ان کو ویزے کے بعد آپ کو خیر بہرحال دیکھیں آسانیاں منانا ہماری کوشش ہے ہم لیگل لوگ ہیں لیگل طریقے سے کام کرتے ہیں کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے آسانی اور بہتری پیدا ہوں کسی کے جہاسے میں نہ آئیں کسی کے ایسے ملک کے آپ کو کوئی ورک پرمیٹ ملے تو مجھ سے آپ لوگ ضرور رابطہ کیجئے بزریہ ای میل یا کمنٹ میں آکے رابطہ کر لیجئے اپنا وڈسپ نمبر دے دیجئے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آیا اس ملک کا ویزہ آپ کے لیے ہے یا آپ کے ساتھ جو ہے کوئی اپنی ناسمجھی میں آپ کے ساتھ دھوکہ کر جائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے آسانیاں باٹیے لیک پولنگ نہ کیجئے اور اللہ تعالی نے چاہا تو ایک بار پھر بہت چل کوئی اچھے سی ویڈیو لے کر آزر ہوں گے وقت کی کمی کے باعث میں ویڈیو بنانے پاتی ہوں جس کے لیے معذرہ چاہتی ہو اجازت دیجئے فی امان اللہ